کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کون ہے یا دنیا کی سب سے طاقتور کمپنی کون سی ہے آپ شاید اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے آج ایپل، گوگل اور فیس بک یقیناً پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ دنیا کی مارکٹ اروج پر ہے یا نہیں وہ کماتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ چند لوگ کون ہیں دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسی شخص اور دنیا کے سب سے طاقتور ادارے پر مبڑی ہے جس کا نام بلیک روگ ہے دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ بلیک روگ پتھر ہے دیکھو ایسا لگتا ہے لیکن ایک کمپنی ہے جو واقعی کسی پتھر سے کم نہیں ہے اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ بلیک روگ ایک کمپنی ہے تو اس لیے کوئی اس کا استعمال کر رہا ہوگا دوستو بلیک روگ ایک ایسی مینجمنٹ کمپنی ہے اور اس کے مالک کا نام لیری فنک ہے اگر آپ اس کمپنی کے نیٹ ورث پر نظر ڈالیں تو شاید آپ قدرِ حران ہو جائیں گے تو بلیک روگ کے نیٹ ورث 9.3 ٹریلین ہے اگر ہم اسے احسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہندوستان کے جی ڈی بی کا تین گنا اور اس کے جی ڈی بی کے برابر ہے پھر دوال یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی رقم کہاں سی آئی اور یہ کمپنی کیا کرتی ہے لیری فنک جو کہ پولٹیکل سائنس کے تعلیم علم تھے لیکن ان کو سٹاک مارکٹ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور یہاں سے سیاست اور معاشر کا ایک سنگم ہوا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے لیے چونکاہ دینے والا تھا دوستو لیری فنک نے ابدادائی سالوں میں بوسٹن فرسٹ کے نام سے ایک کمپنی جوائن کی جلد ہی اس کمپنی کے ایم ڈی بن گئے اس نے اس کمپنی کو ایک عرب دالل کا منافق مایا اور پھر وہ مشہور ہو گیا لیکن دوستو وقت کا چکر اس طرح بدلا کے ان کی وجہ سے کمپنی کو آٹھ عرب دالل کا نقصان ہوا اب آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو محدود تریف ہوتی ہے لیکن جیتے ہی آپ سے کل گلتی ہوتی ہے تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی روایت ہے لیری فنگ کو کمپنی چھوڑنی پڑی اور یہ اس کی زندگی کا اہم موڑ بڑھ گیا دراصل اسے ایک ہم خیال شخص ملا جو ملانی تھا اور اس نے لیری فنگ کو موقع دیا دوستو وہ لیری فنگ کو پانچ میلین ڈالل کا کریڈٹ دیتا ہے لوری فنگ سویڈش کی کمپنی بلیک سٹور میں کام کرنے لگتا ہے کمپنی نے شروع میں اچھا منافق مایا لیکن لیری فنگ کو اس کے کام کرنے کا اندار پسند نہیں آیا اور کچھ اختلاف کے بعد اس نے کمپنی چھوڑ دی یہ انیس سو چلانوے کی بات ہے جب لوری الگ ہو گیا تھا اور اب اس کے پاس اچھی خاصی رقم بھی تھی دوستو اب لوری نے ایک کمپنی کی شروعات کی جس کا نام بلیک روک ہے شروع سے ہی بلیک روک نے بزنس جوائنٹ کے انپور پر اپنی شنافت ٹیم کرنا شروع کر دی صرف پانچ سالوں میں کمپنی کا نیٹ ورس ایک سو پینسٹھ بلین ڈالر تک بڑھ گیا انیس سو نانوے میں کمپنی نے اپنا پہلا آئی پیو لانچ کیا اور خود کو ایک نیش ناکس دی دوستو بلیک روک کا سرفر مسلسل اوپر جا رہا ہے یہاں تک جب دوزہ آٹھ میں کمپنی لیمونڈ بینک رپٹ ہوئی تو یہ ایک کمپنی تھی جس نے اس وقت منافق مایا اور کورٹ کے دوران بھی یہی سورتیار رہی ایسے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کمپنی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ برطانوی امپائر کی طرح اس کا سورج بھی گروپ نہیں ہوتا اس کے علاوہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اور یہ کمپنی اتنی بڑی کیسے ہو گئی یہ کمپنی ایک سرمایہ کاری کمپنی ہے اور یہ دوسرے کمپنیوں کا ایسٹ مینج کرتی ہے یہ کمپنی ہر اس کمپنی میں سرمایہ کاری کرتی ہے جو گروہ کر چکے ہیں یا گروہ کر رہے ہیں یہ ہر بڑے ملک کی تمام بڑی کمپنیوں میں اس کا سٹیک ہے تقریباً تیس ممالک میں اس کے ستر دفاتر اور کلائنٹ بیس کے ساتھ تقریباً سو ممالک ہیں دوستو کوئی بریازم ایسا نہیں جہاں اس کی مجودگی نہ ہو اور اس کی حصیت ہر بڑی کمپنی میں مجود ہے جب بھی کسی ملک کو پیسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا پیسہ بھی فراہم کیا جاتا ہے پلائیڈ بوکنگ ویب سائٹ سے لے کر ہوای جہازوں میں استعمال ہونے والا سٹیل اس کی حصیت ہوتلز مارز انٹرٹینمنٹ پوڈ اور گارمنٹس ہیں یعنی کہ جو کچھ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہر کمپنی میں اس کا شیئر ہے اور آپ یہ سب سن کر آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اگر بلیک روک واقعی اتنی بڑی چیز ہے تو ہم نے آج تک اس کا نام کیوں نہیں سنا کیا یہ واقعی ہی ایک الومینیٹی ہے جو صرف کاغذ پر مجود ہے کیا یہ ادارہ حقیقت میں اتنا طاقتور ہے دوستو اگر آپ اس کمپنی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتی یہ 90% میڈیا کو اونڈ کرتے ہیں جیسے کہ فوکس 80% سی بی ایس 15% اور کومکاس 14% یہ اگر چاہیں تو دنیا کے تمام بڑے چیلنج پر دیکھیں اور سنیں بھی جائیں لیکن اس کمپنی کو ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سی او لوری کو بلیک رو کے سی او لوری کا خیال ہے کہ اگر اتنے زیادہ کاروبار ہونے کے باوجود ہر کمپنی کا اپنا ٹارنی اور سسٹم میں شقافت ہوتی ہے دوستو ہم یہ معاملہ آپ پر چھوڑتے ہیں آپ بھی سوچیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے اور یہ ہر جگہ کیسے ہے دوستو آج بلیک رو کے احساسوں کا حجم امریکہ اور چین کے علاوہ ہر ملک کے جیڈی بھی سے بڑا ہے بلکل صحیح سنا بلیک رو کی چین میں بھی مجودگی ہے بلیک رو واقعی ایک بہت زیادہ ساکتوار کمپنی ہے جو دنیا کی پارچون پانچ سوہ کمپنی کو ہینڈل کرتی ہے اس کی مجودگی نہ صرف امریکہ اور چین میں ہے بلکہ اس کا سفتہ پوری دنیا میں گردش کرتا ہے تو کیا ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور کیا اتنی بڑی کمپنی کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ دنیا پر باری ہو کر اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دوستو یہ ایک مسئلہ ہے جسے ہم اپنی مدی سے کم کرتے ہیں ہمارا حال فیصلہ کارپ ریٹ دنیا سے متاثر ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ٹوٹ پیس سے لے کر ٹوٹیوں کے سفر تاک ہم کارپ ریٹ کا اثر اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو دنستہ اور نہ دنستہ آپ اپنا پیسہ بلیک روک کو دیتے ہیں یعنی آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ کے پیسے اس پر جائیں گے گوگل پر کسی بھی بڑی کمپنی کو تلاش کریں تو آپ تو ایک نامیقینی طور پر سامنے آئے گا وہ ہے بلیک روک دوستو ہر کمپنی بلیک روک کے ساتھ ہے وہ ذاتی معلومات بعض اوقات ایک خیرہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی اصلاحیت کم ہو جاتی ہے ناظرین کاپلیٹ دنیا نے ہمارے زندگی کو جتنا سان بڑھا دیا ہے ہم اتنی ہی زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں ڈرنے یا گبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف اس بارے میں مفتاد رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پیسے ہم اپنا ڈیٹا یا پیسہ کیوں دے رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آخر کس چیز پر بلیک روک پر تنکیل کی جاتی ہے دوستو یہ کمپنی خود کو مالیاتی اور سماجی کا اپریٹ گورنت کا علم بردار سمجھتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کمپنی کے پاس کئی کمپنیوں میں حصص ہیں جو فوسفل فیوز کا کاروبار کرتی ہیں اور ساتھ ہی بلیک روک بھی اس کمپنی میں مترمایہ کاری بھی کر رہی ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے باب جود بلیک روک اس کا ویژن جو کہ ایک ترولنس کمپنی ہے حالی میں اس نے یوکرین کی حکومت سے بھی اس کی تعمیرینوں کے لیے بات کی ہے جسے لوگ موقع پرستانہ افضام تراغ دے رہے ہیں اس کے علاوہ پیڈر رزرو میں اپنا اصول رسوخ بڑھانے کی وجہ سے اس کے خلاف کئی سٹیٹ میں حجاج بھی ہوا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کمپنی لنپی دوڑ کا گوڑا ہے اور آنے والے چاند سالوں میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے جا رہی ہے پیڈو بینگ دنیا کے تین بڑے اکسچینج پریڈر فانڈ میں یہ سرے فریزت ہے اس کی مالیہ دنیا کے سرے فریزت تین سو پینٹشنوں کی مجموعی کی مسئلہ بھی زیادہ ہے اس سے اس کمپنی کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی کمپنی کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہونی چاہیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ